نمشکار میں راجیب انسل آپ دیکھ رہے ہیں ہانسی کے آواز میڈیا کے مادہم سے ہم آپ کو ویبین پلیٹیکل پرسنیلٹیز سے ملواتے رہتے ہیں اور سماجک جو دائے تو رکھتے ہیں سماج کے اندر ان سے بھی ملاقات کرواتے رہتے ہیں سبح کے منش آج ہمارے ساتھ راجیب جین صاحب جو کسی پریچے کا مہتاز نہیں ہے اور پردیس کے میڈیا پر بھاری بھی جنہوں میں کہوں اور نہ جانے کتنے دائی تو ان کے پاس ہیں راموطار جی کے پتستان پر آج یہاں پہنچے ہیں آن آج منڈی میں تو انہی سے جانتے ہیں کہ میڈم پچھلی یوزنا میں منطری تھیں ان کی دھرم پتنی اردھانگنی جیسے کہیں بیٹر آف کہیں قویتہ جین جی آئیے ان سے سیدھی ملاقات کرتے ہیں کہ پردیس میں کیا چل رہا ہے کسان لوٹ کر اپنے گھر آ رہے ہیں اور پردیس کی راجنیتی میں کیا چل رہا ہے اور نگر نکاؤں کے چناؤں کے بارے میں بھی ان سے کھل کر بات چیت کریں گے اور آن آج منڈی کی ویپاریوں کی کیا دشا اور دشا ہے سب سے پہلے تو سر آپ کا ہانسی کے آواز میڈیا پر ہاردی کا بھی نمتن کرتا ہوں خیر مگدم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں کہ اتیاسک نگری ہانسی میں آپ پہنچے ہیں اور خاص کر آن آج منڈی میں ویپاری بھائیوں کے بیچ دھنیواد میں ہانسی کی آواز چینل کا دھنیواد کرتا ہوں کہ مجھے ہانسی کی جنتہ سے اور پردیس کی جنتہ سے روب روب ہونے کا افسر آپ لوگ پردان کر رہے ہیں سرب کسان لوٹ کر اپنے گھر واپس آ رہے ہیں تینوں کرسی قانون واپس ہو گئے ہیں کیسا لگتا ہے کہ کسان اب ساری مانگیں ان کی مان لے گئی ہیں چپ چپ بیٹھیں گے بلکل نشی طور پر کسان سنگھنوں کی یہی مانگتی کہ بل واپس ہو ان کو کسان مرت ہوئے ہیں اس میں آندولن میں حالانکہ وہ جو ہے ان کی زیادہ تر نیچرل ڈیتھ تھی لیکن سرکار نے ان کا بھی معاوجہ اور جو سرکار کی طرف سے ان کے خلاف کیس درج ہے وہ واپس کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کسان جو ہے آج ہی واپس جو ہے سارے بورڈرز کو کھالی کر کے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ایک جو واتورن جو بگڑ رہا تھا حالانکہ کسان سنگھنوں کو یہ سمجھنے کا انہوں نے پریاس نہیں کیا یہ کسان بل جو ہے ان کے حق میں ہیں ان کے فائدے کے لیے ہیں لیکن ان کی مانگ تھی ان کے سنگھنوں کی جو ہے ایک رنیتی تھی اس کو ہمارے دیش کے پردان منتری مہدی جی نے سوکار کرتے ہوئے ان بلوں کو واپس لیا بینہ خرچی اور پرچی کی سرکار اور جیرو ٹولرنس کرپشن کی سرکار کہلاتی ہے بی جے پی کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس سے جبکہ ناغر صاحب بھیہنڈ دبار ہیں دیکھیں نشچی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا پورا پریاس سورو سے یہی رہا کہ کرپشن کو ختم کیا جائے نوکریوں کی بکری بند کی جائے اور ہر ترے سے سرکار کے پریاس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پرانی گلی سڑی ویوستہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو ملی مکہ منتری منہور لال کو ملی اور اس کو ٹھیک کرنے میں سمیں لگے گا کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں کئی بار ہم گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں تو تھوڑا بہت کودہ کئی کونے میں ادھر ادھر رہ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایچ پی ایسی کا ماملہ ہے ڈیپٹی سیکٹری جو بہینڈ دبار ہیں دو کروڑ کے بلکل نشچی طور پر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی پچھلی سرکاریں ہریانہ پردیش کے اندر رہی نوکریوں میں گھپلے ہوئے دو جار ابھی جو ہے جو بتیس کے قریب جو ہے اسی ایس اوفیسر جو ہے ان کو ہٹانے کا نوٹی سرکار نے دیا وہ کب بھرتی ہوئے تھے کس کی سرکار میں بھرتی ہوئے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی بھی سرکار ہریانہ پردیش کے اندر رہی اس سرکاروں میں جو بھرتیاں ہوتی تھی ان کو ہائی کورٹ سے کویسٹ کر دیا جاتا تھا چار چار پچ پچ سال نوکریہ کر کے جو ہے جو ہمارے یوہاں تھے ان کو گھر بیٹھنا پڑتا تھا انیکوں بھرتیاں ہیں اور بھرتیاں کس طرح سے ہوتی تھی بھرتی ہونے سے پہلے ہی ان کی لسٹیں بجار میں آ جاتی تھی کہ فلان کا بیٹا بھرتی ہوگا فلان کی بیٹی بھرتی ہوگی ایک بھی ادھارن آپ جو ہے ہماری بھرتیشنطہ پارٹی کی سرکار میں بتا دیں کہ کسی نیتا کا بھائی بیٹا اگر کوئی میریٹ میں ہے تو بھرتی ہوا ہے لیکن اس طرح سے بھرتی نہیں ہوا کی وہ سفارت سے بھرتی ہوا میں ایک کوششن میرا سیدھا آپ سے ہے کہ بار بار پیپر لیک ہوتے ہیں یہ کہاں لیکونا ہے اور کیا کمی ہے اس میں سرکار نے جو ہے پوری طرح سے نئی ویبستہ نوکریوں میں بھرتی کی میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑے تھوڑے کہیں نہ کہیں لیکونا رہ جاتے ہیں سرکار ان کو چھے دو ان کو جو ہے ٹھیک کرنے کا کام کر رہی ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپٹی سیکٹری کا ماملہ ہے اگر سرکار کی کہیں انولمنٹ ہوتی تو سرکار جو ہے اس چوری کو پکڑنے کا پریاسنا کرتی سرکار کی انولمنٹ نہیں تھی سرکار کے سنگیان میں مکہ منتری کے سنگیان میں جیسے ہی ماملہ آیا اور سرکار نے پوری سکتی کے ساتھ جو ہے ان کے اخلاف کاروائی کی اور جو لوگ اس میں انول تھے ان کو پکڑنے کا کام کیا اور جو ڈپٹی سیکٹری ناغر ہے اس کے اخلاف کاروائی کر کے اس کو برخواست کرنے کا کام کیا مجھے آج تک ہریانہ میں ایک بھی ایسا ادھان دکھا دو کہ ان نوکریوں میں بھرتی کے معاملے میں سرکار نے کاروائی کی ہو نگر نکاؤں کی چناؤں اور خاص کر جب نگر پریشد اور نگر پالکاؤں کی بات کرتی ہیں تو چیئرمین کا ڈیریکٹ چناؤں ہوتا ہے اس میں بی جے پی سیمبل پر لڑے گی مضبوطی سے لڑے گی اور انٹی انکمپینسی فیکٹر کتنا کام بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے نگر نگم کے چناؤں ہوئے پیچھے نگر پریشدوں کے بھی چناؤں ہوئے سیمبل پر لڑا اور اگلا جو تریپن کے قریب نگر نکائے کے چناؤں ہونے ہیں وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے سیمبل پر لڑے گی سیمبل پر لڑے گی اور کس سے ٹکر مانتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کے ہریانہ پردیس کے اندر حالات ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جس طرح سے وکاس کے کاریے کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی مقابلے میں نہیں ہے جو پارٹیاں ہیں ان کی تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے رو جانا ان کے آپس میں ویروت چل رہے ہیں وہ پہلے اپنی آپس کی لڑائی کو ختم کریں گے تب ہی تو جنتہ کی بات کریں گے میں مجھے بڑی شرم ناک جو ہے بات لگتی ہے کہ بھپیندر سنگھ ہڈا نے یہ بیان دیا کہ میں ایچ پی ایسی کا گھیراو کیوں کروں میں کلرکو کا گھیراو کیوں کروں ارے ابھی تک جو ہے بھپیندر سنگھ ہڈا کے سر سے جو ہے موکھے منتری پد کا بھوت نہیں اترا وہ جنتہ کے حد کی کیا بات کریں گے جنتہ کے لیے سنگرس جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھپکش کے نیتا ہے جنتہ کے لیے سنگرس جو ہے ہر سطر پہ کرنا چاہیے ان کو سر میرا آخری پرشن ہے آپ سے دیکھیں وپاری ورگ بیٹھا آپ کے ساتھ بلکل اور اناج منڈی کے اندر خاص کر آپ آئے ہیں ان کو ایم ایس پی پہ سنشہ ہے اور آج ان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کہ وپاری ورگ اناج منڈی کا خاص کر جو کسانوں کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ کندے سے کندے میں لاکر کیا پارٹی ریلیف دے گی ان کو ایپی ایم سی کہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب جب وپاری کی کوئی سمسیہ آئی ہے اس کا سمادھان کیا ہے میں ادھارن دینا چاہوں گا کہ ارکشن اندولن کے دوران ہریانہ پردیس میں دنگے ہوئے وپاریوں کا نقصان ہوا ایسی سرکار ہے جس نے دنگوں کا معاوجہ وپاری اگوا دیا اور پورا دیا آج تک کسی سرکار نے نہیں دیا پورے ہندوستان کے میں بات کرتا ہوں ہریانہ کی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وپاریوں کے کلیان کے لیے ان کی بھیما یوجنا بنانا اس کو لاغو کرنا وپاری کلیان بوڑ کا گھٹن کرنا اور آڑتی بھائیوں کی بھی جتنی سمسیہ آئی سرکار نے ان کا سمہ دھان کیا سمہ سمہ پر کیا اور بھوششے میں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وپاریوں کی سرکشا وپاریوں کے لیے جو ہے ان کے وپار کو بڑھانے کے لیے اچھی تباتہ ورمبردان کرنا یہ سرکار کی پراتوکتہ میں ہے اور سرکار اس کے لیے ہمیشہ وپاریوں کے ساتھ ہیں دنواز صاحب آپ ہمارے چینل پہ آئے چلے جاتے ہیں آپ کی محفل سے ہم اگر دل گھور آئے تو پھر بلائیے گا راجیب جیند صاحب مکھر وقتہ ہیں اور انہوں نے سبی باتوں کا ہمارا بیواقی سے اتر دیا ہے نمشکار سر Thank you very much موسیقی